بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایپل سائیڈر ویننگر کے یوزز بتائیں گے وہ بھی بالوں کے لیے جی فرنس ایپل سائیڈر ویننگر کے بہت سارے بینیفٹس ہیں یہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے ہماری ویڈ کو ریڈیوز کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھ فرنس یہ ہماری فیس کے ڈاک سپورٹس کو رنگلز کو تمام اے سپورٹس کو ریموو کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو میں بہت سارے ویڈیوز میں ایپل سائیڈر ویننگر کی یوزز آپ کو ریمیز میں بنا کر دکھا چکی ہوں تو فرنس آج میں آپ کو اس کے بینیفٹس بتاؤں گی بالوں کے لیے اپل سائیڈر ویننگر کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے تو فرنس اس کے لیے میں آپ کو اس کے 3 یوزز بتاؤں گی فرنس آج میں ہیر گروتھ کے لیے جو اس کا یوزز ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ اپنے بالوں کو کوئی سا بھی آپ ہیر اویل یوزز کرتی ہیں مسٹرڈ اویل ہو جائے کوکرنٹ اویل ہو جائے یا کوئی سا بھی ہو جو آپ یوزز کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اس کے اندر اپنے آپ نے کو ایٹھ کرنا ہے اگر آپ دو چمچ اویل لے رہے ہیں تو آپ ثلاثی چمچ اوائل کریں گے ثلاثی چمچ اویل کریں گے مکس ہوتے ہیں لیکن آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ ہمارا جو ایپل سائیڈ بیننگر ہے اس کی کونسٹی ڈبل ہوگی اس لیے یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد فرنز آپ نے اپنے سکیلپ میں مساج کرنا ہے اس آئل کے ساتھ تو آپ کی جو ہیر گروتھ ہے وہ تیزے کے ساتھ ہوگی کیونکہ اگر ہم ویٹ بالو میں یا ہم پانی کو شامل کر کے آئل میں اپنے بالو میں مساج کریں تو وہ ہمارے سکیلپ کے اندر تک چلا جاتا ہے بالو کی روٹس تک پہن جاتا ہے جسے ہمارے جو روٹس ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں سکیلپ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جسے ہیر گروتھ تیزی کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر ہم پانی کے جگہ اپل سائیڈ ویننگر کو تیر میں شامل کر دیں گے تو ہمارے بالو کو نہ صرف یہ اس کی ہیر گروتھ کو تیز کرے گا بلکہ بالو کو یہ سپریٹ اور سموپتھ بنائے گا اس کے ساتھ فرنز و نیکسٹ ہے اس کی بالو کی وہ ہے بالو کو شائنی بنانے کے لیے ایکسٹرہ شائنی ہیر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ کو ون ٹیبل سپون اپل سائیڈ ویننگر ایک گرم پانی میں ڈالنا ہوگا اور شیمپور کنڈیشننگ کے بعد آپ نے ایک کپ گرم پانی سے آپ نے اپنے بالو کو ووش کرنا ہوگا اس سے آپ کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ شائنی ہو جائیں گے اپل سائیڈ ویننگر یہ بالو میں بہت زیادہ شائن لے کے آئے گا اس کے علاوہ اس کے اندر بہت زیادہ وائٹیمنز موجود ہوتے ہیں فاس فوس پوٹاشن میگنیشن کلورین یہ تمام چیزیں اپل سائیڈ ویننگر میں موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بالو کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے آئیرن موجود ہوتا ہے سوڈیو موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر کوپر بھی موجود ہوتا ہے اپل سائیڈ ویننگر کے بہت زیادہ بینیفٹس ہے وہ جو اس کا تیسرا یوز ہے وہ ہے ڈینڈرف کو ٹریٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے سر میں یا آپ کے بچوں کے بالو میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہے تو آپ نے اس طریقے سے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گرم پانی لینا ہے اس کے اندر آپ نے پہلے تو ایک چمچ اپل سائیڈ ویننگر ڈالا تھا لیکن اگر آپ ڈینڈرف کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ گرم پانی اور اپل سائیڈ ویننگر ان دونوں کی جو کونٹی ہیں آپ ایکول لیں گے ان کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد سکیلپ میں آپ نے مساج کرنا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اگر آپ چاہیے تو اس طریقے سے چھوڑ دیجئے یا پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بالو کو سٹیم دیں سٹیم کس طریقے سے دیں گے آپ نے ٹوول کو گرم پانی میں سوک کرنا ہے اس کو نچھوڑ لینا ہے اس کے بعد بالو میں پندرہ منٹ کے لیے آپ نے بالو کو اس کے ساتھ کور کر دینا سٹیم کس طریقے سے دیں گے جب بالو کو سٹیم آئے گی تو آپ کی جو سکیلپ پاورز ہوں گے وہ اوپن ہوں گے اور آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کی طرف آئے گی جس سے آپ کی جو ہیر گروتھ ہے وہ بھی اچھی ہوگی اور آپ کے جو ڈینڈروف گیا رہا ہے وہ بھی اُتر جائے گی کیونکہ جو ڈینڈروف ہوتی ہے وہ بالو کے سکیلپ کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے تو وہ بلکل اوپر آ جائے گا اور پھر آسانی سے وہ ریڈیوز ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ جو اپل سائیڈر وینگر ہے یہ سکن کے پی ایس لیول کو بیلنس کرتا ہے جس سے ہماری جو ڈینڈروف ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے یہ تو تھی اس کی آسان سی تین ٹپس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں بالو کے لئے بہت زبردست ہے آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے اگر آپ کے بچوں کے بعد بہت زیادہ کھردرے ہیں فریزی ہیں تو آپ ان کو ابھی سے اپل سائیڈر وینگر کا سپری کسی بوٹر میں ڈال لیجئے گا اس کو پانی کے ساتھ مکس کر کے اور اس کا جو سپری ہے اپنے بچوں کے بالو میں کیجئے آپ کے بچوں کے بال بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ شائنی ہوتے جائیں گے سٹریٹ ہوتے جائیں گے اور جو فریزی نیس ہے بالو کی وہ ختم ہوتی جائے گی امید کرتے ہیں فرینڈز آپ کو ویڈیو پسند آئے گا جو نولیچ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے جو تین ٹیپس میں نے آپ سے شیئر کیا ہے وہ بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور یہ جو ٹیپسیں ہیں یہ ایمینی میں نے بتائی یہ باقی ایفیکٹیو ہے آپ گوگل پر جاگر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی ایپل سائیڈر وینگر بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ہماری سکین کے لیے امید کرتے ہیں فرینڈز ویڈیو آپ کو پسند آئے گا میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سیرمڈی کے ساتھ اب تک یہ لیے اللہ حافظ thank you for watching my videos